موسکر آئیے یہ ایک چھوٹی سی پریڑا پرت کہانی ہے جرہاں دھیان سے پڑھئے گا ایک عورت بہت مہنگے کپڑے میں اپنے منوچ کسک کے پاس گئی اور بولی ڈانکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میرا پورا جیون بیکار ہے اس کا کوئی عرث نہیں ہے کیا آپ میری خوشیاں ڈھوڑنے میں مدد کریں گے منوچ کسک نے ایک بوڑی عورت کو بلایا جو وہاں صاف صفائی کا کام کر دی تھی اور اس امیر عورت سے بولا میں اس بوڑی عورت سے تمہیں یہ بتانے کے لئے کہوں گا کہ کیسے اس نے اپنے جیون میں خوشیاں ڈھوڑی میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے دھیان سے سنیں تب اس بوڑی عورت نے اپنا جھاڑو نیچے رکھا کرسی پر بیٹھ گئی اور بتانے لگی میرے پتی کی ملیریا سے مرتو ہو گئی اور اس کے تین مہینے بعد ہی میرے بیٹے کی بھی شڑک حادثے میں موت ہو گئی میرے پاس کوئی نہیں تھا میرے جیون میں کچھ نہیں بجا تھا میں سو نہیں پاتی تھی کھا نہیں پاتی تھی میں نے مسکرانہ بند کر دیا تھا میں سویم کے جیون کو سماپت کرنے کی ترقیبیں سوچنے لگی تھی تب ایک دن ایک چھوٹا بلی کا بچہ میرے پیچھے لگ گیا جب میں کام سے گھر آ رہی تھی باہر بہت تھنگ تھی اس لیے میں نے اس بچے کو اندر آنے دیا اس بلی کے بچے کے لیے تھوڑے سے دودھ کا انتجام کیا اور وہ ساری پلیٹ سفہ چٹ کر گیا پھر وہ میرے پیروں سے لپڑ گیا اور چاٹنے لگا اس دن بہت مہینوں بعد میں مسکرائی تب میں نے سوچا ید اس بلی کے بچے کی سہائتہ کرنے سے مجھے خوشی مل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ کر کے مجھے اور بھی خوشی ملے اس لیے اگلے دن میں اپنے پڑوسی جو کی بیمار تھا کے لیے کچھ بسکٹ بنا کر کے لے گئی ہر دن میں کچھ نیا اور کچھ ایسا کرتی تھی جس سے دوسروں کو خوشی ملے اور انہیں خوش دیکھ کر مجھے خوشی ملتی تھی آج میں نے خوشیاں ڈھونی ہے دوسروں کو خوشی دے کر یہ سن کر وہ امیر عورت رونے لگی اس کے پاس وہ سب تھا جو وہ پیسے سے خرید سکتی تھی لیکن اس نے وہ چیز کھو دی تھی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی مطرو ہمارا جیون اس بات پر نربھر نہیں کرتا کہ ہم کتنے خوش ہیں اپیت اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں تو آئیے آج سبھارم کریں اس سنقلب کے ساتھ کہ آج ہم بھی کسی نہ کسی کی خوشی کا کاران بنیں مسکر آئیے اگر آپ ایک اتحاپک ہیں اور جب آپ مسکراتی بھی ایک اچھا میں پرویس کریں گے تو دیکھئے سارے بچوں کے شہروں پر مسکان چھا جائے گی مسکر آئیے اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور مسکراتی بھی مریض کا علاج کریں گے تو مریض کا آدم بسواس دو گناہ ہو جائے گا مسکر آئیے اگر آپ ایک گرینڈی ہیں تو مسکراتی بھی ایک گھر کا ہر کام کیجئے پھر دیکھنا پورے پریوار میں خوشیوں کا ماحول بن جائے گا اگر آپ گھر کے مکھیاں ہیں تو مسکراتی بھی اسام کو گھر میں گھسیں گے تو دیکھنا پورے پریوار میں خوشیوں کا ماحول بن جائے گا اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ خوش ہو کر کمپنی میں خوشتے ہیں تو دیکھئے سارے کرمچاریوں کے من کا پرسر کم ہو جائے گا اور ماحول خسومہ ہو جائے گا اگر آپ دکاندار ہیں اور مسکرہ کر اپنے گراہک کا سمان کریں گے تو گراہک خس ہو کر آپ کی دکان سے ہی سمان لے گا کبھی سڑک پر چلتے ہوئے انجان آدمی کو دیکھ کر مسکرہیے دیکھئے اس کے چہرے پر بھی مسکرہ آ جائے گی کیونکہ مسکرہت کے پیسے نہیں لگتے یہ تو خسی اور سمپنتہ کی پہچان ہے کیونکہ آپ کی مسکرہت کئی چہروں پر مسکرہ لائے گی کیونکہ یہ جیون آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا کیونکہ کروڈ میں دیا گیا سروات بھی برا لگتا ہے اور مسکرہ کر کہے گئے برے سبد بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ دنیا کا ہر آدمی کھلے پھولوں اور کھلے چہروں کو پسند کرتا ہے کیونکہ آپ کی ہنسی کسی کی خسی کا کارن بن سکتی ہے مسکرہیے کیونکہ پریوار میں رشتے تب ہی تک قائم رہ پاتے ہیں جب تک ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات کیونکہ یہ منوس ہونے کی پہچان ہے ایک پچو کبھی بھی مسکرہ نہیں سکتا اس لئے سویم بھی مسکرہیے اوروں کے چہرے پر بھی مسکرہ ہٹ لائیے مسکرہیے کیونکہ یہی جیون ہے اور یہی جیون کا سار ہے